موسیقی اور اب کچھ خبریں کھیل کے میدان سے بھارت میں جانی آئی سی سی مینز کرکر وارڈ کپ کے پینتیس میں میچ میں نیوڈی لینڈ کی پاکستان کے خلاف بیٹنگ جاری ہے بھارت کے شہر پنگلور کے ایم جنہ سوامی کرکٹ سیریم میں کھیلے جانے والے میچ میں پاکستان نے نیوڈی لینڈ کے خلاف ٹانس جیت کر فریڈنگ کا فیسٹر کیا گرین شرٹس کی قیادت بابر آزم کر رہی ہیں جبکہ بلینک کیپس کی کمان کین ویلیم سن کے ہاتھوں میں ہے ٹانس کے موقع پر گفتگو کرتو گئے کومنگ ٹیم کے کپسان بابر آزم نے کہا ہے کہ ٹیم میں ایک تبدیلی کی گئی ہے سبینر اسامہ میر کی جگہ فاسٹ بولر حسن علی کو ٹیم میں شامل کیا گیا ہے گزشتہ میچز میں ہماری بارننگ اچھی رہی نیوڈی لینڈ کو کم سکور تک محدود رکھنے کی کوشش کریں گے سابق پاکستانی کرکٹر عبدالعزاق نے کہا ہے کہ وارڈ کپ کے اہم میچ میں پاکستان کو نیوڈی لینڈ سے جیتنے کے لیے تین سو پچانس سے زیادہ کا حدف دینا ہوگا نیچی ٹیوی شو میں گفتگو کرتو گئے سابق آر رونڈر کا کہنا تھا کہ آنچ کا میچ پاکستان کے لیے بہت عام ہے سیمی فائنل میں رزائے کے لیے آنچ کے میچ میں گرین شرٹس کی فتح ضروری ہے اور اس کے لیے پاکستان کو تین سو پچانس سے زیادہ ٹارگٹ دینا ہوگا فخر زمان کو لمبی انہیں کھیلنا ہوگی جبکہ شہین کو پچھ کے مطابق بارن کرنا ہوگی پنجاب سپورٹس بورڈ نے ایشئر پیرا گیمز میں گولڈ میڈل حاصل کرنے والے حیدر علی کے لیے بیس لاکھ روپے اعنامی رقم کا اعنام کر دیا نگران وزیر کھل پنجاب وحاب ریاض نے سوشل میڈیا سائٹ ایکس پر ایک بیغام نے لکھا کہ حیدر ہمیں آپ پر پخر ہے آپ کی کامیابی پاکستان کی اتلیٹس کیلئے متاثر کن ہے واضح ہے کہ حیدر علی نے پیرا اولمپکس کے ڈسکسٹو کے مقابل میں گولڈ میڈل اپنے نام کیا تھا اس سے قبل حیدر علی ٹوکیو اولمپکس میں پاکستان کیلئے سونے کا تمگا بھی جیت چکے ہیں